اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایمبر نجیب اور اب میں نے کہا کہ ویڈیو میں نے آپ سے جیسے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور بناوں گا ڈاٹ کو تو نہیں بنا سکتا مجھے لگا بہت لیٹ نائٹ ہوگی لیکن انڈیا ورسز انگلینڈ تھرڈس مائچ پہلے دن کے پوسٹ مائچ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں صبح کے وقت ہوں آپ لوگ سارے میرے دیکھنے والے خوش ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور اپنی مست میں مزے میں ہوں گے اور فن کر رہے ہوں گے let's go to the match سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمی کبھی cricket میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دن نہیں ہے تو سب سے پہلے میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ یہ جو تیسری ٹیسٹ میچ کا پہلا دن تھا اس میں سب کچھ وہ ہوا جو انگلینڈ کی فیور میں گیا اور انڈیا سے کچھ بھی چھیک نہیں ہوا تو میں یہ کہوں گا کہ the day belongs to انگلینڈ اور انڈیا کا دن ہی نہیں تھا اور انگلینڈ کا دن تھا اور انگلینڈ نے جو بھی ہر بازمائیا وہ سہی اس کا پاسہ جو سارے پاسہ سہی پڑے انگلینڈ کے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ٹاوس کا میرے خیال میں ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا اگر ہم بات کریں تو کپتان ویراد کولی کا ٹاوس جیتھا پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ تو درست ثابت نہیں ہوا کیونکہ پچھ میں بہت زیادہ مومنٹ تھی بھالا کے اس طرح سے بڑا ایک ییلوش سا پچھ نظر لگ رہا تھا مڈ کلر کا لیکن پچھ بہت زیادہ سی مومنٹ بھی تھی سوئنگ بھی تھی اور کچھ کچھ گیندوں کے بعد ایکسٹر باؤنس بھی تھا تو یہاں پر یہ تین چیزیں آپ کو نظر آ جائیں پچھ میں جہاں پر وال سیم بھی ہو رہا ہو کہیں جگہ سے پڑھ کے کک کر کے اوپر بھی نکل رہا ہو اور پھر اس کے بعد سوئنگ بھی ہو رہا ہو تو ایزا بیٹسمن آپ کا مینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ ڈیوکز کا بال ہے جو بہت زیادہ سوئنگ ہوتا ہے اس کے اوپر جو لیکر ہوتا ہے جو چمک ہوتی ہے وہ جلدی جلدی اترتی نہیں ہے اور شاید سب سے زیادہ خطرناک بال یا بالرز کو فیور کرنے والا بال جو ڈیوکز کا ہے یہ سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ایک مسٹیک ہو گئے ویرات کولی سے پہلے بیٹنگ کرنے کی اور ایکسپوز ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے بجائے انڈیا انگلینڈ پہلے بیٹنگ کرتا ہے آپ لوگ پہلے بالنگ کرتے ہیں تو مائٹ بھی کہ یہ سٹوری بلکل ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے تھے انگلینڈ بھی آگے لگ سکتا تھا ان کو بھی پرابلم ہو سکتی تھی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ انگلینڈ کی بیٹنگ بھی سٹرگل کر رہی ہے اوورال کی کیونکہ جو روٹ کے کاندوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہے اور باقی بیٹنگ آئین اپ اس طرح سے کلک نہیں کر رہی ہے ابھی نہیں کافی وقت ہو چکا ہے خیر آگے بڑھتے ہیں جی ٹاوس جیتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے جو ڈسمسلز ابھی ہم ایک ایک کر کے ڈسمسلز پہ بات کریں گے کہ کون سا کلاری کس طرح سے آؤٹ ہوا کیا اس کی مسٹیک ہوئی یا اس نے مسٹیک کی غلطی کی لیکن میرا قیاد میں جو انڈرسن نے نیا سپیل کیا ہے جو پہلی بول کے ساتھ اس میں بیٹسمن سے زیادہ بولر کی بریلین سے زیادہ ہے اس میں اکثر بول ایسے تھے جس میں دنیا کا کوئی بھی بیٹسمن ہوتا تو شاید وہ آؤٹ ہو جاتا تو اس میں آپ بیٹسمن کو اتنا دوش نہیں دیں گے آپ بولر کی تعریف کریں گے کیونکہ اس نے بول ہی اتنے ایکسٹر آرڈنری کیا آپ کو پتا ہے کہ انڈرسن کے جو وکٹس ہیں اس میں زیادہ تر جو حصہ ہے وہ انگلینڈ میں ہے اور وہ اپنی کنڈیشن کے ماسٹر ہیں مہان سوئنگ بولر ہیں اپنی کنڈ بھی دکت ہو سکتی ہوگی دکت میں گپ شپ کرتے کرتے دو ناٹ ڈسٹرب موڈ جو ہے نا وہ آن کرلو تاکہ کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ بیچ میں کر سکے ویڈیو کے سو بات کرتے ہیں جی پہلے ڈسمسل سے پہلے اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے کیل راہول کا آؤٹ انہوں نے کیل راہول کو پہلے تھوڑا بیک آف دی لینگ بول کیے وہاں پر تھوڑا گیند کو گھمایا سوئنگ کیا تو کیل راہول تھوڑا پچھلے قدم پر گئے تین چا گیندے کرنے کے بعد پھر اچانک سے گیندروں نے آگے ڈالا ملکل ہاف اور جو کہ کیل راہول ذرا پسند کرتے ہیں آؤٹسرڈ آسٹنو بال فورنس اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے جاتے ہیں ایسا ہی ہوا انہوں نے تین چاہ گیند پیچھے ڈالنے کے بعد بڑا اچھا پلان سیٹ اپ کیا کیل راہول کی خلاف آگے بال کیا کیل راہول ڈرائیو مارنے چلے گئے اور سیدھا سلپ لگی اور آؤٹ ہو گئے بال تھوڑا سا باہر نکل رہا تھا اور لیٹ سونگ ہوتا ہے آپ کو بتایا انڈرسن کا اور وہ باہر گنارہ لگا لیکن کیل راہول کی اس میں کیا مسٹیک تھی کیل راہول کی یہ مسٹیک تھی کہ جہاں پر آپ کو نظر آ گیا کہ تین چار گیند دیکھے گیا یہاں بھائی بال ہل رہا ہے یہاں بھائی بال سونگ ہو رہا ہے یا سیم ہو رہا ہے تو اتنے ارلی آن ڈرائیو نہ مارو بھائی ڈرائیو کو اپنی جو سٹارٹ کی جو پانس دس افر ہے نکال دو گے میں نے ڈرائیو نہیں کھیلنا مجھے ج دور بال ملے گا اس کو میں کٹ ماروں گا جو میرے پیڈ کے تھوڑا سا ڈرائیو اور آگا اس کو میں فلک کر کے ٹیپ کر کے آن سائٹ پر سنگل لے لوں گا یا جو بلکل بلے کے نیچے آگے اس کو میں سٹریٹ ڈرائیو کروں گا لیکن کور ڈرائیو نہیں مارو گا یہاں پر یہی مسٹیک کی یہی چاہ رہے تھے انڈرسن کیل راہول سے اور انڈرسن نے وہ کروا دیا کیل راہول سے وہ مسٹیک کروا دی تین چار پیچھے پینک کی ایک آگے کرائی ڈرائی باننے کے اس لپ لگے اور یہاں پر کیل راہول ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سی لیک کو کنسنٹریشن یا اس ٹرائپ میں پس گئے جو انڈرسن بچھانا چاہ رہے تھے اب آتے ہیں جو پجارہ کی طرف آتے ساتھی پجارہ کا یہ سال جو بہت اچھے نہیں جا رہے ہیں لیکن یہ تھا کہ پچھلے ٹیسٹ میں انہوں نے ایک جو ایک ریزیلینس ناک تھا وہ کافی امپورٹنٹ تھا جس کی وجہ سے وہ جانے بھی جاتے ہیں کافی پیشنس ہے دی بال اگر راہول ڈرائی دی پجارہ کی اس میں دنیا کے زیادہ تر پیٹسمن جو ہیں وہ شاید آؤٹ ہو جاتے اس میں میرے خیال میں بالر کی تاریف زیادہ بنتی ہے بل مقابل کیا پیٹسمن تو دوشت نے کیا اور آپ نے کوئی خراب شورٹ کئلا کیونکہ آپ کو شاید دیکھنے میں لگے کہ جس طرح اینڈرسن وائیڈر آف دا کریس گئے اور انہوں نے بال کو اینگل کیا پہلے میں اینڈرسن کے بتانے سے پہلے پجارہ کیا آپ کو لگے گا کہ شاید ری پلے دیکھیں گے یار پیٹسمن آخری م ہوکے پہ شیڑ خانی کر کے بلہ باہر کر کے اس کا آؤٹسائیڈ ایج لگتا ہے اگر شیڑ خانی نہ کرتے تو کیا پتا یہ آؤٹسائیڈ ایج نہ لگتا لیکن آپ کو یہ فیکٹر بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ انڈرسن پہلے وائیڈر آف دا کریس گئے انہوں نے بال کو اینگل کیا اندر کی طرف کوئی بھی بیٹسمن آ کر کھیل رہا ہوگا وہ یہی ازیوم کرے گا چونکہ اندر کی طرف اینگل کر رہا ہے تو یہ میرے بیٹ کے پاس آ رہا ہے بال تو وہ دیفنیٹ لارسٹ مومنٹ پہ بال باہر کی طرف نکلا لائنز اس کی بال کی سٹریٹ ہو گئی اور اس نے ہلکا تھک ایج لیا اور وہ کیچ ہو گیا تو یہ میرے خیال میں یہ ویکٹ بیٹسمن نے کھویا نہیں انڈرسن نے حاصل کیا اس لیے اس پہ زیادہ دوش نہیں دیا سکتی اتنا اچھا بال پڑے تو کوئی بھی آؤٹ ہو سکتی اس لیے میں پجارہ کو بالکل دوش نہیں دوں گا پھر آتھے ویرات کولی دیکھیں میں اس پہ کافی بات کر رہا ہوں کہ ویرات کولی کا اپنا کھیلنے کا ایک سٹائل ہے ی اور جب وہ سٹریٹ ڈرائی بھی کھیلتے ہیں تو اپنے ان کا جو لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے اس کو بھی کافی سٹریچ کرتے ہیں اپنے فور آمز کو سٹریچ کر کے فلیس باڈی کو آمز کو سٹریچ کر کے ڈرائی بھی کھیلتے ہیں ہارڈ ہینڈ سے کھیلتے ہیں میرے خیال میں کولی دوزار چودہ میں انہوں نے سٹرگل کیا تھا اسی بجہ سے اور اس کے بعد نیکس ٹور میں انہوں نے رنز کیا تھا لیکن اس ٹور میں پھر وہ سٹرگل کرتے ہیں صرف اسی ٹیکنیک کی بجہ سے کیونکہ آپ ان کے زیادہ در جو ڈسمیسلز ہوتے ہیں وہی آپ دیکھنے چوتے ہیں پانچ میں سٹم پہ جسٹ آؤٹس ایڈ آؤٹس ایڈ آؤٹس ایڈ سٹم سے ان کا سنک لگ جاتا ہے وہ اسی وجہ سے لگتا ہے کہ کولی ہارڈ ہینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں مراد کولی کو میرے خیال میں انگلیش کنڈیشنز میں اپنی ٹیکنیک کو تھوڑا سا ایڈجس کرنے کی ضرورت ہے ان کو تھوڑا سوفٹ ہینڈ کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت ہے کیونکہ تاکہ ان کا آؤٹ سائیڈ ایڈ لگے بھی تو سلپ تک کہنی نہ ہو وہ کیونکہ ہارڈ اینڈ کے ساتھ جاتے ہیں جو ہی باہر ہی کنارہ لگتے ہیں اسی لکھ یا تو کیپر کے پاس یا سلپ سکارڈن میں چلا جاتا ہے اگر یہ جو اب ویراد کولی کا ڈسمیسل دیکھیں گے انڈرسن بہت اچھی لائن میں بال کر رہے تھے پہلے ریدم میں تو آپ کو تھوڑا سا رسپیکٹ دینی چاہیے جو بالر یہ کرکٹ کا اصول ہے جو بالر اچھے ریدم میں ہو اچھی بالنگ کر اس کو تھوڑا سا رسپیکٹ دے دیں کیونکہ بالر کا وقت ہے نا جب وہ تھک جائے گا پھر آپ کا وقت بھی آئے گا آپ بھی رنز نوٹ ہوگی لیکن آپ کو اس کے ڈیو وقت پر اس کو رسپیکٹ دینی ہے ویراد کولی اپنا شارٹ کھیلنے کے لیے چلے گئے اپنے شارٹس روکتے نہیں ہیں اور وہ اگین دو کام کی ویراد اے ایک تو یہ کہ ہارڈ ہینڈ کے ساتھ گئے آپ اندر رکھیں اور دوسرا وہ بال جو کہ آگے انہوں نے اینگل کیا اور پھر وہ باہر کے طرف نکل رہا تھا تو ویراد کولی سوئنگ کی لائن کو کور نہیں کر سکے ان کا بلہ کافی حد تک سیدھا رہ گیا حالانکہ اگر بلہ تھوڑا سا کھول کی وہ ڈرائیو مارتے تو شاید وہ سوئنگ جو باہر نکل رہا تھا اس کے اینگل کو بلہ ٹچ کر جاتا اور گیند وہ شاید آؤٹسیڈ ایج نہ لگتا ہے یا زیادہ تھک لگ جاتا تو مائیڈ بھی سلپ تک کہہی نہ ہوتا لیکن یہاں پر مسٹیک کر گئے ایک تو ہارڈ ہینڈ دوسرا سوئنگ کی لائن کو نہیں کور کر سکے ویراد کولی اور یہ ان کی ویگٹ گر گئی میرا مشورہ ویراد کولی کو یہ ہے بھائی آپ بڑے بیٹسمن ہم کون ہوتے ہیں آپ کو مشورہ دینے والا لیکن ایزا سٹوڈنٹ آف در گیم جو دیکھ کے ہمیں سمجھ میں آتی ہے بار کہ آپ کو تھوڑا سوفٹ ہینڈ کے ساتھ کھیلنا چاہیے early on in your innings تک کہ جب تک آپ سیٹ ہو جائیں جب سیٹل ڈاؤن ہو جائیں جب آپ کو پچھ کا اچھے سے اندازہ ہو جائے تو پھر آپ کھل کے شاٹ کھیل سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ یاد رکھئے دوزار سولہ میں یونسکان کو بڑا پرابلم ہو رہا تھا اس ٹور میں جب پاکستان گیا تھا انگلینڈ تو بڑا سٹرگل کر رہے تھے وہ لیکن آخری ٹیسٹ میں تھوڑا سا ٹائم دیا تھوڑا سپ وہ ایک کمبیک کر سکتے ہیں اچھ اس کے بعد ڈسمسل آتا ہے رہانے کے ایک پارٹنشی بن گئی تھی یہاں پہ روہت اور رہانے کے درمیان روہت نے بڑا اچھا سنسبل کھیل رہے تھے رہانے بھی کیوں گا آپ کو تھا ٹیکنیکلی بڑے سولیڈ بیٹسمن ہے لیکن بہت ہی بیٹ لک ہوئی یہاں پر کچھ اچھے گیم آپ کو اتنا زیادہ ایک تو سارے پیسج میں اتنی زیادہ سپورٹ تھی فاس پولر کے لیے کہ پلے اینڈ میسز تو بیچ میں آپ کو پتہ چلتے رہے چلتے رہے بڑا بیٹ لک یہاں پہ رہا ہے انڈیا کے ساتھ کے جس بیفور در لنچ رہانے کی بکٹ گر گئی اچھا بول تھا یہاں پہ اگین بکٹ لینے والا بول تھا وہ اور روبنسن کے تھوڑا سا کن بھی لمبا ہے تو ان کو تھوڑا سا ایکسٹرا باؤنس میں ملتا آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی بول کو ذرا اینگل کیا بول پڑھ کے سلائی لگ کے باہر نکل گیا کانٹا بدلا بول نے اور بلے کیج لیتے میں نکل گئی تو اگین آپ آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا بول پڑھنا ہے جب اس طرح کی کنڈیشنز ہونی ہے تو ان کو بھی ایک اچھا گین پڑھا تھا اس میں بھی بیٹسمن کا تصور مجھے تھوڑا سا کم لگتا ہے بولر کو آپ کو تھوڑی شاباش دینی پڑے گی کیونکہ سپورٹ بھی تھی سوئنگ بھی تھا تو یہاں پہ رہانے کا وکٹ اور یہاں سے انڈیا کا ڈاؤن فال شروع ہویا ہے چونکہ مین جو کمر ٹوٹ گئی نا وہ رہانے والی وکٹ سے کیونکہ یہ ایسی ایک پارٹنشپ ت تھی کہ یہ اگر لگ جاتی اور کمال پیش کوئی سوڑنس کی پارٹنشپ مل جاتی سی ہے سوڑنس کی تو یہاں پہ آپ کھڑے ہو سکتے انڈیا دو سو بھی کر لیتا تو اس ٹیس میک کے اندر رہتا باہر نہیں ہو سکتا تھا لیکن جب یہ پارٹنشپ ٹوٹی نا تو پھر پروبلم آ گیا انڈیا کے لیے یہاں پہ کیونکہ وہاں پہ ٹینٹ پڑ گیا ایک مین بیٹسمن چلے گئے پانت آئے لیکن دیکھیں پانت کی جو کرکٹ ہے وہ اچھا کھیلتے ہیں ج یہ طریقہ جو کھیلنے کا ہے یہ انگلینڈ میں نہیں چل سکتا ہے انگلینڈ میں بال بھائی ہلتا ہے بال سونگ ہوتا ہے آپ کو تھوڑا سا سنبھل کر کھیلنا پڑتا ہے یہاں پر یہاں پر آپ کے کھلے ڈرائزن لگتے ہیں پانت کا ایک تو یہ پروبلم آپ دیکھیں کہ ایک تو جب وہ کچھ بال جب ان کو اندر آئے اور تاویگیٹ اندر آئے تو ان کا بیلنس پڑا آؤٹ ہوتا ہے ان کا بلا یوں آتا ہے سیدھا نہیں آتا یوں آکے بند ہوتا ہے تو پانت کے بیٹ اور پیٹ پانت میں کافی گیاب ہوتا ہے تو یہ ٹیکنیکل فلو ہے پانت کی بیٹنگ میں دوسرا یہ ہے کہ پانت بہت ہی کھلے ڈرائیو مار رہے تھے ایک دو بار بچے بھی اور انہوں نے سیکھا نے اس پچ کے ساتھ کہ بھائی اس پچ پہ میرے کھلے ڈرائیو نہیں لگنے والے مجھے تھوڑا سا سنبھل کر کھیلنا ہے آپ اپنی ٹیم کا سکور کار تو دیکھیں لیکن پانت نے وہی کیا کہ وہ ہر بال کے ساتھ شیرخانی کر رہے تھے ایک دو بار بچے بھی اور وہی تھوڑا س پانت وہ ہوتے ہیں جو کنڈیشن کے ساتھ سے اپنے آپ کو ایڈجیسٹ کرتے ہیں جب ان کو موقع ملتا تھا خوب کھل کر کھیلتے ہیں چوکے بھی مارتے ہیں چھکے بھی مارتے ہیں اپنے پوری شارٹس کھیلتے ہیں لیکن جب ان کو پتا چل جاتا ہے یہ پچ میں یہ میرے شارٹس نہیں چلنے والے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں بھائی سبر بڑی چیز ہے ٹیسٹ رکیٹ سبر کا نام ہے لیکن انہوں نے سبر نہیں کیا وہ شارٹس کھیلنے کے لیے گئے سکور کار پانت کا بھی خیال نہیں کیا اور وہ آؤٹ ہوئے تو میرے خیال میں یہ بہت ہی پور شارٹ تھا پانت کا اور ان اگین پانت کے بعد مطلب انڈیا کا دے ہی بورا تھا آپ دیکھیں کہ پانت کے بعد جو روحیت سیٹ ہونے کے بعد جو روحیت نے شارٹ کھیلا تو بینگ اینڈ کرکٹ فین میرے لیے تو حیرت کی بات ہے کہ مطلب یہ کیا شارٹ کھیلا آپ نے جس جس لائے گا ٹینس بول سمیش کے آبیتر آؤٹسائیڈ پیس میں نہیں تھی اس بول میں آپ کو سمیش سا کر رہے ہیں اور آپ کو پتا بھی آپ کے ٹیم میں پیچھے بیٹسمنٹ نہیں رہ گئے ہیں آؤٹ ہو گئے ہیں سارے اور وہ تو بہت ہی پور شارٹ تھا اور اپنی وکٹ اتنا دیر میند کرنے کے بعد اتنی دیر وکٹ پر سٹے کرنے کے بعد انہوں نے اپنی وکٹ گفت کر دی وہاں پر اوورٹن کو اور روحیت آؤٹ ہونا تھا کہ بس پر انڈیا کے تو ٹیل شروع ہو گئی اور پہلی بال پر پر شامی بھی آؤٹ ہو گئے ہم ان سے خیر کمپلین نہیں کرتے کیونکہ وہ بالر ہیں اور یہاں پر کنڈیشنز بہت ہی زی جتے جا دیکھیں انڈیا کے برے دن کا دن میں ایسے آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ بیٹ ڈی ایسے کہ آپ جتے دیکھیں جتے جا عمومن کروشل مومنٹ پر پر لگا لے دیتے ہیں لیکن بلکل سیدھا بال کھا گئے اپنے پیٹس پر کھا گئے جاگر پر جا کے لگا سیم کرن کا وہ آؤٹ ہوئے اور پھر تو باقی رسمی کاروائی رہ گئے اور کلاڑی سارے آؤٹ ہوئے انڈیا کی پوری ٹیم جلدی آؤٹ ہو گئی اگر ہم اس کو بلکل بیلنس ہو کے بات کریں لیکن کچھ پور شورٹ بھی تھے میرے خیال میں کیل راہول اسے بہتر کر سکتے تھے رہانے آوائیڈ کر سکتے تھے شاید اس بال کو پند کا شورٹ بہت برا تھا روہت نے بہت ہی غیر جمعیدارانہ شورٹ کلا سیٹ ہونے کے بعد سو یہاں پر شاید اگر یہ شورٹ نہ لگتے تو شاید انڈیا کچھ بہتر سکور پوسٹ کرنے میں کام ہے وہ تھا پھر بالنگ میں بھی کچھ چانسز کریٹ ہوئے حسیب امید کو اتنی اچھی لائن پر بال نہیں کی باہر بال زیادہ گئے کیچ بھی ڈراب کر دیا سو مطلب آپ یہ کہیں کہ اتنا اچھا سٹارٹ نہیں تھا انڈیا کے لیے سو اس طرح کی سیچویشن میں جب آپ کی اپوزیشن نے ہنڈرڈ پلس کے پارٹنشپ کر لی اور ان کی کوئی وکیٹ نہ گری ہو اور آپ کی ٹیم انڈر ایٹی آؤٹ ہو گیا تو میرے خیال میں کم بیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک میریکل ہی ہے جو اس وقت میرے خیال میں انڈیا کو بچا سکتا ہے اس ٹیسٹ میچ میں اور سیکنڈ اننگز میں کو بہت بہت کمال پرفارمنس دے دیں بہت بچ بلکل ڈرائے ہو جائے اور بہت لمبے رنس کر دیں تو بچ سکتے ہیں ورنہ تو مجھے یہاں پر اب پوسیبیلٹی نظر نہیں آ رہی اگر انڈیا کوئی دو سو یا پونے دو سو بھی رنس کرتا تو پھر شاید ہم کہہ سکتے تھے کہ ایک میچ میں لیکن انڈر ہنڈرڈ آؤٹ ہو کے نا کوئی میریکل ہی میرے خیال میں آپ انڈیا کو بچا سکتا ہے دیکھتے ہیں بھائی ہم ہر روز کا پوسٹ میچ لے کر آئیں کہ میں نے تھوڑا سے ٹیکنیکلی بھی چیزوں کو ایکسپین کرنے کی کوشش کی تھوڑا جو میرے مائنڈ نے مجھے یہ باتیں کہیں وہ میں نے آپ کو تک پہنچائی ہو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہر روز ایک ویڈیو بنائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ